موسیقی جیول آف نظام کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کھانے کھا رہے تھے جی کل رات انہوں نے ڈینر کیا جا کے وہاں پر موجے اڑائی ہے مزے کی ہیں اور کھانے جی بہت مزے کے ہیں بڑے مزے کے کھانے ہیں وہ کھانا جو آپ کھا کر میرے خیال سے اپنی اونگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور دوبارہ بار بار آئیں گے وہ کھانا پاکستان کے پیرز کو پروس دیا ہے میں کہتا ہوں ہیدر آباد سلوٹ ہے آپ کی ہسپٹالیٹی پہ آپ پہ ختم ہوتی ہے مہمان نوازی کوئی آپ جیسی مہمان نوازی دکھائیں نہیں سکتا انڈین بھائیو آپ نے دل جیت لیا میں نے اپنی زندگی میں پاکستان ٹیم کا اچھا دینر نہیں دیکھا پاکستان انڈیا کی سیریز ہر سال ہونی چاہیے اور ہیدر آباد میں پاکستان انڈیا کا ایک میچ تو ضرور رکھنا ہی ہوگا آپ کو کیونکہ آپ لوگوں نے عادت ڈال دیا ہے ایسی عادت نہیں چھوٹتی لت لگ جانا ایڈکشن جیسوں کہتے ہیں وہ ہی کیا آپ نے پاکستان ٹیم کو پاکستان ٹیم کو پاکستان ٹیم کو ٹریٹ کرے ہیں انڈیا کا کھانا کھانے کا اور ہم اتنا زیادہ کھا رہے ہیں جہین دوستو جیسا کی آپ نے بیڈیو میں دیکھا کی کس طرح سے ان پاکستانی کھلاڑیوں کو بھارت میں کتنے جبرجست طریقے سے پروٹوکال دیا جا رہا ہے اور کتنے جبرجست طریقے سے انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے جس کو لے کر خود پاکستانی میڈیا ہی سوگڑ ہو گئی کہ ہمارے پلیئروں کو اتنی زیادہ عجت بھارت میں مل رہی ہے اتنی زیادہ عجت تو پاکستان میں نہیں ملتی جس کو لے کر خود پاکستانی میڈیا ہی بھارتی کھانے کو لے کر کافی زیادہ تعریب کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ہر اوکھانا دیا جائے گا جو ان پاکستانی بکھاریوں کو پسند ہوگا سوائے بیپ کو چھوڑ کر شاداب خان نے انڈیا کی ہسپیٹیلٹی کے حوالے سے بات کی ہے اور انڈیا فوڈ کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے بولا کہ اتنا زیادہ مزا آ رہا ہے انڈیا کے کھانے کھانے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے مزاک کرتے ہوئے یہ بولا کہ مجھے انڈیا کے کھانے اتنے پسند آ رہے ہیں بلکہ مجھے نہیں انہوں نے بولا کہ ہمیں انڈیا کے کھانے اتنے پسند آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ڈیڑھ منت میں ہم جب موٹے موٹے ہو جائیں یعنی کہ اتنا زیادہ دل آ رہا ہے انڈیا کا کھانا کھانے کا اور ہم اتنا زیادہ کھا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ جو بھی جو ہے وہ کھانا ہمیں مل رہا ہے بھائی ہمیں پسند آ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے انڈیا کی چائے پینے میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ان کے ہر چیز کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے اور وہ جو کنٹروورسی جو ہے جنم لے رہی تھی کچھ جو ہے وہ ایسے جنرلسٹ ہیں جو نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں انہوں نے جا یہ پھلیا ہوا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو جا انڈیا کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا اصل بات یہ نہیں تھی اصل بات یہ تھی کہ ان کو انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا وہ کھانا جو آپ کھا کر میرے خیال سے اپنی انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے محبت اور دوبارہ بار بار آئیں گے وہ کھانا پاکستان کے پیارز کو پروس دیا ہے میں کہتا ہوں ہیدر آباد سلوٹ ہے آپ کی ہنسپٹالیٹی پہ آپ پہ ختم ہوتی ہے مہمان نوازی کوئی آپ جیسی مہمان نوازی دکھائی نہیں سکتا انڈیاں بھائیو آپ نے دل جیت لیا آپ نے جو کیا ہے ہمارے پیارز کے لیے آپ نے میرے خیال سے ان کو پرپیر کر دیا کہ پاکستان انڈیا کی سیریز ہر سال ہونی چاہیے اور ہیدر آباد میں پاکستان انڈیا کا ایک match تو ضرور رکھنا ہی ہوگا آپ کو کیونکہ آپ لوگوں نے عادت ڈال دیا ایسی عادت نہیں چھوٹتی لت لگ جانا ایڈکشن جس کو کہتے ہیں نا وہ ہی کیا آپ نے میں کہتا ہوں کمال کر دیا لا جواب الفاظ کم پرتے ہیں آپ روز ایک ایسی ویڈیو ڈال دیتے ہو جس کے بات دیکھ کر ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے ہیں الفاظ اکٹھے کر کے لاتے ہیں میں اپنی زندگی میں پاکستان ٹیم کا اتنا اچھا ڈینر نہیں دیکھا اے ایدھر کوئی ایدھر آپ کی طرح کہ وہ ٹھلو ملو ہٹلنی تھے وہ بڑا زبادہ ریسٹورنٹ تارید کروایا گیا اُدھر نا بڑی بڑی ایکسپینسیب چیزیں ہوتی ہیں ایدھر آپ کے ٹھلو ملو ہٹلنی ہے تو ایدھر دوزار میں بندہ فینش ہوئے دوزار میں پھولی ٹیم کا ڈینر ہٹم اُدھر بائی جان پورا پروٹوگور میں لے گئے ہیں بابر آدم شدابان فخر زمان شاہین عبریدی سب کو بائی جان مہلے پر آئے گئے ہیں پھر آب میں پھول دیئے گئے ہیں اور بڑے اچھے وار ویلکم کے ساتھ ان کو ہوتل میں پٹھایا گیا پھر ہوتل کے جتنے بھی شیف تھے یا جتنے بھی وہ ادھر لوگ ہوتے ہیں بیٹر بغیر آتے ہیں وہ آئے ہیں انہیں تصویریں لیں ہے انہوں نے سلام دوا کیا پاکسنی پلیر کے ساتھ ہار کیا پوچھے ہیں اور یار آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں دشمن تو نہیں اس طرح کی ارگتے کرتے ہیں پر دشمن تو اس طرح کی ارگتے نہیں کرتے ہیں مینیو میں آجائیں جی پہلے ہے ہریالی مرچ ٹکا مرچ ٹکا کے ساتھ گوشت کی پیاز کی سیخ انگوری مرگ ٹکا مرگ ادر کی شوربہ جینگا ٹماتر گوشت کا سالن میتھی مرگ لسنی دال ترکا ہیدرابادی حلیم حلیم کی کیا ہی کہنے ہیدراباد کے جیسے بریانی فیمس ہے اسی طرح آپ کی حلیم فیمس ہے ہیدرابادی گوشت سب سے پہلے یہ دوبارہ میں بتا دوں بیف سرف نہیں ہو رہا بیف جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر انڈیا میں سرف نہیں ہوگا کسی بھی ٹیم کو نہ ہیدراباد میں نہ کلکتا میں نہ احمد آباد میں اور پاکستان کے علاوہ بھی جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کھیل رہے ہیں ورلڈ کپ کسی کو بیف سرف نہیں ہو اور آپ نے ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ کرنی ہے آپ نے ہمارے پیئرز رسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی اس میں سے issue نہیں ریز کر رہا کہ ہمیں بیف چاہیے یا نہیں چاہیے بیف انڈیا میں نہیں سرف ہوگا ہم سارے اس چیز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ ہم لوگ کبھی بھی بیف ڈیمانڈ یا ڈیزائر بھی نہیں کریں گے باقی آ جائیں ہیدرابادی دم بریانی دوبارہ سے سب نظامی پنیر کی بھی ایک ڈش ہے یہاں پر میوے کے کافتے موجود ہیں لیسنی داخل ترکہ موجود ہیں ایک بڑی مزے کی ڈش میں دیکھ رہا تو یہ لوگ سرف کرتے ہیں میٹھے میں ڈیزرٹ میں وہ ہے خوبانی کا میٹھا اگر بیف نہیں تھا رات کو بابر آزم کو ٹویٹ کر کے پوچھو بابر آزم کو میسے کے پوچھو کہ رات کو کتنا کھانا ملے بابر آزم آپ کو یہ بتایا گا کہ جتنا حیال ہمارا انڈیا میں رکھا جا رہا اتنا حیال میرا اپنے گار میں میرانی رکھا جا رہا یہ بابر آزم آپ کو بات بتایا گا محمد رزوان کی کال پی سی بی کے پیج کبر ویڈیو آئی ہے جس میں محمد رزوان نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا جس طرح کا حیال رکھا جاتا ہے انڈیا میں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پشاور لہور کراچی میں یا ایدھر ایک ہون پھر رہے ہیں ایسا ہمیں فیلڈ کے ویا جا رہا ہے ایسا ہمیں انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تو اپنے ملک پاکستان میں ہی ہے اے محمد رزوان صاحب ہے میں آپ کا ایک بات بتا ہوں ہمارے جو زکا عشرف صاحب ہے نا انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ہمارا جو میڈیا نا ہمارا دشمن ملک پاکستان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پریرز جس طرح انجوائے کر رہے تھے جس طرح وہ لوگ آئے اور جس طرح ہیدر آباد والوں نے سرف کیا ان کو جس طرح یہ لوگ تسوینے لے لے تھے ہوتیل سٹاف ریسٹورن سٹاف بھی تسوینے لے رہا تھا پاکستان پریرز کا ساتھ اور آپ نے دل خوش کر دیا میں کہتا ہوں اس طرح کی ہسپیٹیلیٹی میں نے کبھی کہیں پہ نہیں دیکھی جو آپ نے دیا اور جیسے محمد عزوان نے کہا کہ آپ لوگ آپ ہمیں موقع دیں ہم لوگ آپ کو ہسپیٹیلیٹی دکھائیں گے اور اس سے بھی بہتر دکھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ آئیں چیمپنز ٹروفی میں چیمپنز ٹروفی آ کر کھیلیں پاکستان میں انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے کیونکہ ہم جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہمارے دل بہت بڑے ہیں لہور کراچی میں آپ کو سپیشل کیوزین پشاور کی کیوزین ملتان کی کیوزین آپ کو ہر کیوزین ملے گی ہر طرح کا کھانا جو آپ وہاں پر انڈیا میں بھی کھاتے ہیں اور آپ چاہے پاکستان میں پہلے بھی کھا چکے ہیں یہ لہور میں کھانا چاہتے ہیں پاکستان ٹیم کو ادھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پروٹوکول دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمندہ بغیرد کے بچوں شرم ہانی چاہیے آپ لوگوں کو شرم کار لو اگر ہلکی سی شرم بچی ہوئی ہے نا تو وہ کر لو آپ کو کیونکہ آپ کے موں کو پر انہوں نے تماشا ہوایا رات کو پھر رات کو پھر آپ کے موں کو پر جتی بجی آئے گا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ دیکھو آپ کیا دکھا رہے ہو کیوں اور ہاں منہ کیا دکھایا وہ مشتاق ہے مجھے دوسری سٹیٹمنٹ دے رہا بیٹھ کے جی احمد آباد جو ہیدر آباد ائرپورٹ کے اوپر مسلمز نے جی صرف اکبال کیا پاکستان ٹیم کا ہندو نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ ہندو مسلم کو سائٹ پہ کرو انڈیا کی بات کرو انڈیا نے پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا ہماری پیاری ٹیم کا انہوں نے انہیں انڈیا والوں نے ویلکم کیا ہندو مسلم کو سائٹ پہ کرو اندر سے اور یہ میڈیا والے دکھائیں نا آج کہ پاکستان ٹیم کا آپ کو کیا استقبال کیا گیا ایسا کہ آپ نے بیڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھارتی کھانے کو لے کر جم کر تاریب کر رہی ہے وہیں آپ کو بتانے کہ ان پاکستانی کھلاڑیوں کو اتنے جبرجس طریقے سے کھانا پروسہ جا رہا ہے اور اتنے جبرجس طریقے سے انہیں پروٹوکال دیا جا رہا ہے جسے دیکھ کر خود پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی ہے کہ اتنے جبرجس طریقے سے کھانا ہمارے کھلاڑیوں کو خود پاکستان میں نہیں دیا جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پاکستانی بکھاریوں کو کتنے کھانے دیے جا رہے ہیں وہیں ان کے پاکستان کا وائس کپتان یعنی ساداب خان کا کہنا ہے کہ ہمارا مہمان نوازی بھارت میں اتنے جورجس طریقے سے کیا جا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ویٹ بڑھ جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہم کسی بھی کنٹری کے لوگوں کو یا کسی بھی مہمان کو گھر آئے مہمان کو اتنے جورجس طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں کہ وہ مطلب سوکڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اتنا عجت کیسے ہو رہا ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان والے ہمارے مطلب بھارت میں ویف نہیں مل رہیے کھانے کے لیے اس لیے ہمارا پروٹین کم ہو جائے گا ڈائٹ میں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان پاکستانی بکھاریوں کو کھانے میں ہر او چیز دیا جا رہا ہے جو پروٹین کو ریکوائرمنٹ کو فل کرتی ہو اور بیٹامین الگ الگ طریقے سے مطلب الگ الگ traditional پھوڑ دیے جا رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی پاکستان والے کچھ پاکستانی میڈیا ہے جو وفواہ پھیلا رہی ہے کہ بھارت میں مطلب اچھے طریقے سے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے وہیں کچھ پاکستانی میڈیا ان کھانے کو لے کر جم کر تاریب کر رہی ہے کہ اتنے جورجس طریقے سے کھانا ہمیں کہیں بھی نفصیب نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی مطلب یہ پاکستان والے کچھ پاکستانی میڈیا باج نہیں آتے ہیں وہیں کچھ پاکستانی میڈیا اس کو بھی نہیں دکھا رہی ہے کہ بھارت میں کتنے جورجس طریقے سے کھانے دیے جا رہے ہیں لیکن یہ نیگٹیوٹی کے نام پر ہر کچھ وہ پھیلاتے ہیں جو بھارت کے لیے پھیلاتے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی میڈیا بھارت کے نیگٹیوٹی کو علامہ کچھ نہیں پھیلاتی ہے وہیں کچھ اور پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی ہے کہ بھارت میں ہمارے لیے بہت ہی اچھا بہوستہ کیا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ان پاکستانی بکھاریوں کو جتنا زیادہ عجت دیا جائے گا اتنا ہی پاکستان والے سر پہ چڑے رہیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان کی ایک بھی عوقات نہیں ہے کہ یہ بھارت کو اتنی مہمان نوازی پاکستان میں کرا سکیں خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کس یعنی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں بندے مات رہا ہوں